تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم غریب ہو یار ہزار بار تو بولا تھا کہ میرا تمہارے سوا کچھ نہیں ہے دیکھو بعد میں نا مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا کس بات کی شکایت نہ کروں پڑوسن بار بار اچار مانگنے آ رہی ہے اور یہ نو کی اچار کے چکر میں ہمارے ویچار مل جائیں دوستو کافی دنوں سے میرے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ کستی وہاں پہنچی کیسے جہاں پانی کم تھا اور پانی کم تھا تو وہ ڈوبی کیسے باریس اور پتنی دونوں شروعات میں ہی اچھی لگتی ہیں پھر بعد میں بھائیہ کچ 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 ارے دھیان سے ہسنا کہیں پتنی دیکھ نہ لے ورنہ اولے بھی پڑ سکتے ہیں بھائی تو ادنس کیوں ہے کیا بتاؤں گھر والے مجھ سے ناراج ہے کیوں یار کل میرا اور میرے بڑے بھائی کا جگڑا ہو گیا اور میرے موہ سے گلتی سے کتا نکل گیا لیکن بھائی تو نے موہ میں کتا ڈالا کیوں ارے رکھ سونا تجھے بتا 20 سال تک میرے کوئی بچہ نہ ہوا اچھا پھر پھر کیا پھر میرے گھر والوں میں میرے سادھی کروائی جب جا کر کہیں ایک لونڈا ہوا سادھی سے پہلے کروائی سادھی سے پہلے نہ ہوتے سادھی سے پہلے نہ ہوتے سادھی سے پہلے کروائی پھر چاہے مجھے دن رات ہی کیوں نہ سونا پڑے ہاں لیو جی ڈینر کر لو اوہ انپڑ لوگائی ڈینر رات کے کھانے نے کہا کریں اوڑ بے لنچو ہے کریں اوڑ ہوگا تُو درہ کھاندان کرم پھوٹے یوں رات کائی بچے اوڑ ہے گنا انگریج مت پاک ہے کونی سی روٹی چر لے اے فیلٹر دا کمال ہے سجنا تینلو کی لاکدہ سی گو رے ہیں آپ کچھ اداس ہی لگ رہی ہیں کچھ ٹینشن میں لگ رہی ہیں ہاں بھر بوتی جی ہم نہ سیٹ ہو گئے ہیں کس سے سیٹ ہو گئے بھابی جی ہم تو بہدینوں سے کوشش کر رہے ہیں ہم سو سیٹ نہ ہوئی ہیں بھر بھابی جی اسے اپسٹ کہتے ہیں ہاں صحیح پگڑے ہیں کیسی چینی لائے تھے آپ دھونے کے لئے جیسے ہی پانی میں ڈالا سارے بھے گئی بھائی چینی کون دھوتا ہے تم نے ہی تو کہا تھا باجار سے کوئی بھی چیز آئے تو دھو کے یوز کرنا دنیا میں دو لوگ کبھی نہیں سودر سکتے ایک میں اور دوسرا تم نہیں تمہیں کیا لگا تم صریف ہو بس ایسے یانسو بہاتے رہینا جواب دینا مت سیکھنا بولنا مت سیکھنا جو عورت پتی کے سامنے نہ بول پہ کیا فائدہ پھی پڑھائی لکھائی کروانے کا بول دینا اپنے ماں باپ کو چلا گیا سارا پیسہ پانی میں ملا دیا نام مٹی میں آگ لگا دی ساری پڑھائی لکھائی میں دیکھ لو میری بیٹی کو مجال جو اس کا پتی اس کی عادی بات تک کٹ لے ہم نے سرو سے اس کو ایک دم ہسٹ پشٹ بنایا تھا نمک کے گرارے کرواتے تھے جب وہ بولے تو اس کی آواز اتنی تیو رگتی سے جائے کہ دماز جی کے کان کے ارجے پرجے تک ہل جائیں ایک تم ہو سریر سے بھی ناجوک اور آواز بھی ایک دم ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے ارے آواز ہو تو ایسی کہ لگے کہ بادل گرچ رہا ہے گرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرہ اس سے لگے کہ سپیکر چلا کے چھوڑ دیا ہے کسی نے اور یہ مس سمجھ نا کہ ممی جی کو کیسا لگے گا اگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگریہ ہم مکت ہو جائیں گے بیٹا کب تک وہ کھلے سانٹ کی طرح گھومتا رہے گا کوئی تو ہو جو اس کی لگام کسے انہیں پاپا کو دیکھ لوں مجال ہے جو ہماری مرجی کے بینہ ایک کپ چاہ تک پی لے یا چالوں کے سامنے ہم سے اونچھی آواز میں بات کر لیں مونی بابا کی طرح بہٹے رہی تھے سیکھو اور عمل کرو ساظ بہو جب ایک جیسی ہوں گر تب ہی چل پائے گا یہ گھر لوگ تانے الگ سے دیں گے کہ ساس تو کوکلا مودی اور بہو لے آئے ہیں گوپی بہو جائے گوپی بہو بھی بیٹا ایک سمیں